ممتاز ملی رہنما اور کشن گنج کے ایم پی مولانا اسرار الحق قاسمی کی آج چار بجے آبائی گاؤں تارہ باریب ٹیپو زلا کشن گنج میں نم آنکھوں کے ساتھ تدفیب عمل میں آئی نماز جنازہ علاقہ کے بزرگ عالم دین مولانا انوار الحق محتمیم دارالعلوم بہدر گنج نے پڑھائی ایک اندازے کے مطابق نماز جنازہ میں تقریباً دھائی تین لاکھ افراد شریک تھے بیہار کے وزیر علا نتیش کمار نے مولانا اسرار الحق قاسمی کی وفات پر ایک پریس ریلیز جاری کر کے گہر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سرکاری اعزاج کے ساتھ تدفین کرنے کی پیشکش کی تھی جسے مولانا کی وسیعت کے مطابق قبول نہیں کیا گیا مولانا مرہوم کے سینئر سیکریٹری مولانا نوشیر احمد نے ملت ٹائم سے بتایا کہ مولانا نے اپنی زندگی میں کہہ رکھا تھا کہ ہمیں سادگی کے ساتھ دفنا دینا اور کسی طرح کا کوئی اعجاز نہیں چاہیے اس لئے مولانا مرہوم کے لاش کو ترنگے میں نہیں لپیٹا گیا اور نہ ہی کسی طرح کا سرکاری اعزاز لیا گیا مولانا محمد اسرارالحق قاسمی کی نماز جنازہ آبائی گاؤں کے اسکول میں ادا کی گئی نماز جنازہ اور تدفین میں عراریہ کے ایمپی سرفرہ ظالم کشنگنج سے لوگ سبا کے اگلے امیدوار اور مجلس اتحاد المسلمین بحار کے صدر اخترالیمان امیل شکیل خان غلام ربانی امارت شریعہ کے نائب نازم مولانا شبلی القاسمی سینئر صحافی ڈاکٹر عبدالقاش قادر شمس سمیت متعدد سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی واضح رہے کہ آج ساتھ دسمبر کو صبح ساڑھے تین بجے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اچانک چھتر سال کی عمر میں مولانا اسرارالحق قاسمی کی وفات ہو گئی تھی مولانا کی صحت اچھی تھی رات میں انہوں نے اپنے قائم کردہ ادارہ دارالعلوم صفحہ ٹیپو کشنگنج میں مناقضہ ایک پروگرام میں شرکت کی اور وہاں طلبہ و اساتذہ سے خطاب بھی کیا تقریباً ایک بجے رات تک مولانا جلسے میں تھے اس کے بعد ساڑھے تین بجے دل کا دورہ پڑا اور موت ہو گئی مولانا محمد اسرارالحق قاسمی معروف عالم دین مشہور قومی مذہبی رہنما اور کشنگنج حلقے سے مسلسل دو مرتبہ سے کانگریس کے ٹکٹ پر ایم پی منتخب ہو رہے تھے آپ نے دوہزار نو اور دوہزار چودہ میں مسلسل دو مرتبہ جیت کر پارلیمنٹ میں نمائندگی کر رہے تھے دارالعلوم دیوند کی مجلس شورا کے آپ رکن تھے آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ کے رکن تاسیسی اور آل انڈیا ملی کانسل کے نائب صدر بھی تھے دسیوں اداروں سے آپ کی وابستگی تھی اس کے علاوہ آپ آل انڈیا تعلیمی و ملی فاؤنڈیشن کے بانی اور صدر تھے مولانا محمد اسرار الحق قاسمی ہماجہت خوبیوں کے حامل سیاسی رہنما باکمال خطیب اور عظیم قولم نگار کے حیثیت سے ہندوستان سمیت دنیا بھر میں مشہور تھے مولانا محمد اسرار الحق قاسمی کی وفات پر امیر شریعت مولانا محمد ولی رحمانی آل انڈیا ملی کانسل کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر محمد منظور عالم مولانا بدر الدین اجمل صدر یو ٹی ایف و میمبر آف پارلیمنٹ مولانا مفتی ابل قاسم نومانی محتمی داراللوم دیوبن کانگریس صدر راحل گاندی مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند مجلس اتحاد المسلمین بحار کے صدر اور لوگ سبا کے اگل امیدوار اخترال ایمان مولانا زبیر احمد قاسمی محتمی جامعہ عربیہ اشرف الالوم کنوہ سیتہ ملی بحار آمیر سبحانی داخلہ سیکریٹری بحار مولانا مفتی محفوظ الرحمن عثمانی بانی و محتمی جامعہ القاسم داراللوم الاسلامی سپول بحار مولانا خالد سیفاللہ رحمانی جنرل سیکریٹری اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا سرفراز عالم ایم پی ارریا مفسر قرآن مولانا منصور اسلم چننے نوید حامد صدر آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت آر جیڈی لیڈر تیجسوی یادب مولانا ساجد منصور محتمی مہد الشیخ نظام الدین اولیاء سمیت متعدد سیاسی سماجی اور ملی شخصیات نے اپنے شدید رنج و غم کا اظہار کیا ہے ملہ ٹائمز اور اس کی پوری ٹیم غم کی اس گھڑی میں مولانا سران الحق قاسمی کے اہل خانہ کے ساتھ شریک ہے بیو ریپورٹ ملہ ٹائمز ملہ ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے ملہ ٹائمز کی ملہ ٹائمز کی ملہ ٹائمز کی مل سکے